ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علی وآلہ وآلہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجت الودا تو آپ نے پھر قعب شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں اس موقع پر حضور نے پھر ساٹھ بیان فرمائی صحابہ نیرز کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اداعات السلوات کہ میری امت نمازیں میں چھوڑ دے گی برباد کر دے گی ضائع کر دے گی وَتْتِبَعُ الشَّحَوَات میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی وَالْمَيْلُمَ عَلْحَوَا اور جدر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا وَعِدَعَةُ الْأَمَانَة اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی وَاسْتِحْلَالُ الْحَرَام اور میری امت ارام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی اس کی بہت ساری باتیں ہیں ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ تین تین طلاقیں دینے کے بعد لوگ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے یہ نوے فیصد نہیں نوے فیصد ہے یہ بات حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دے گی وَاقْلُ الرِّبَاف حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دے گی سود ہی سود وَاقْضُ الرَّشَا اور لوگ رشمتیں لینا شروع کر دے گی وَتَشْبِیدُ الْبِنَا اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دے گی جس طرح سوسیٹیاں ہی سوسیٹیاں بنگلے ہی بنگلے پلازے ہی پلازے وَبَعُدْدِينِ بِدْدُنِيَا اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے آپ دیکھ رہے جو حالات ہیں ہر طرف جو حالات ہیں بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھ گئے اور حضور نے فرمایا لوگ یہ ہے نا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کرنا حکمرانوں کے پاس گئے تھے تو حضور نے فرمایا یہ کہ جاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں یہ تو حضور پہلے فرما گیا تو جاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے پاس جانے سے سواے بدنامی کے کچھ نہیں اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید ان کے سارے چانے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کرتے ہیں جب بات رسول اللہ کے دین کی آگئی پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے تو ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے اور آلِ بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے اور چودہ سو سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا ہے جاتی حصیت سے نہیں مانا ہے آگے لوگ دنیا کی خاطر تو اپنا دین بیجتے ہیں بیع الدین بیدنیا اور میں لوگ دین بیج دیں گے دنیا حاصل کرنے کے سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ جو کبھی حالات بن رہے ہیں ساری زندگی حضور کے شاعر کی تعریفیں کرنے والے جب حکمران نے ایک مڑی اور ننکانے کی مڑی کو مدینہ سے تشبیح دی تو سب کو تالے لگ گئے بولو نا کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے آپ سے نہیں بات کر رہا جو دین کا کھاتے رہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کیوں نہیں بولے کیوں جی یہاں تو حضور کی شان تو وراؤ الورا ہے نا حضور کی شان تو وراؤ الورا ہے وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا ہاں جی لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جمعہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں ہاں جی جس طرح ہمارے چار خلفاء خلفاء راشدین ہیں اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ہی تسلسل ہے یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے چھ مہینے یہ ایک نیا موضوع ہے تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا اور آپ کے دور میں شہر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا اور آپ کے دور میں آٹھ سوبوں سے زکاة واپس آ گئی اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تُو نے امیر معاویہ نے جو حضور کی امیت میں گوڑا دوڑایا نا اس گوڑے کے ناگ میں جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرسی یہ تو صحابہ کے گوڑے کے ناگ میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینہ کی تشبیح دیتا ہے اور پھر بائیس کروڑ خاموش ہیں بات ہی کوئی نہیں ان کو اور پڑی ہوئی ہے یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے ایسے تم جناب دین کے ترجمان ہو اور پھر کوئی بات کریں تو پھر چھتونگڑے بڑھ 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 شروع کر دیتے ہیں میں نے کہا اتنی غیرت تو تمہیں حضور کے لئے کبھی نہیں آئی یہی تو جرم ہے یہی تو جرم کیا ہے تم نے کہ اپنی فضیلتیں بتائیں اور رسول اللہ کی فضیلتیں نہ بتائیں ایسے عبیت بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براب بن عاظب سے پوچھا یہ صحابی ہیں میں نے پوچھا کہ آپ نے تو رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور کون سے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں تو آپ نے فرمایا سن میں نے سنا ضرور تھا لیکن عصابی اکثر من عصابی واناملی اکثر من اناملی فرمایا یہ میرا ہاتھ حضور کی ہاتھ سے چھوٹا ہے یہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہے کیا مطلب فرمایا حضور نے تو کھڑے ہو کر ایسے فرمایا تھا کہ چار جانور ناجائز ہیں لیکن میں اگر ایسے کر دوں تو برابر یہ رسول ہو جائے ہم سے نہیں تو داڑی منڈے اقبال سے ہی پوچھ لیا ہوتا اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے تو ہم کدھر جا رہے ہو قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہو اور چودہ سو سال میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی مدینہ دی مٹھی ہر شہر تو مٹھی تو بانج پوچھو ناؤں کو ہمجھے ناؤں جا کے ڈٹھی تو کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور چپ ہیں کوئی نہیں بولنے والا اس لیے کہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں آگے آ رہا ہے حضور نے کیا فرمایا مولوی کیسے ہو جائیں گے صوفی کیسے ہو جائیں گے بات تو اتنی ہے لوگ دین دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے اور حضور نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے منا وقتیت الرحم رشتداریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی چاچے مامے بھل جانگے بینا براہ بھل جانگے دوست یار رہ جانگے و بیوالحکم اور حضور نے فرمایا کہ فیصلے جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائیں گے آجی و کسرت و شرط اور شرطیں زیادہ زیادہ لوگ لگانا شروع کر دیں گے و امارت اس سے بھیان اور بچوں کی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گے ناپختہ لوگ مراد ہیں بچے سے مراد ہے چھوڑا جنہیں بیٹھے ہیں انہوں کی پتہ ناپختہ لوگ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حکومت ہوتی کیا ہے وہ بڑے بڑے عودوں پر چلے جائیں گے ان کو کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے و اتخاذ القین حضور نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی و جلود السبائے لباسن لوگ درندوں کا لباس پہننا ان کی کھالیں لباس پہننا شروع کر دیں گے و ظہور الجور فیق اللے بلدتن اور حضور نے فرمایا ہر شہر کے اندر ظلم عام ہو جائے گا ہر شہر میں ظلم ستم کی داستان رکم ہونے لگے گی و یک سرط طلاق اور حضور نے فرمایا طلاقیں کسرت سے ہونا شروع ہو جائے طلاق کی جیڑا منڈا بے کو طلاقہ جب طلاق دے بیٹھتے ہیں پھر محبت یاد آن دی پھر مو چکے ساڑھے گوڑ او مولانا صاحب کوئی راہ کٹو راہ مولوی کی تو کٹے مولوی تھے کوئی گاردس شریعت ہے گالتا مولوی ہوئی بیان کرنی جیڑی شریعت ہے جی لکھی ہوئی پھر جناب نراز ہوکے اٹھ کے ٹور پہنگے اچھا جی ایسی کسی اور مولوی کوڑ چلے جانے میں جاؤ جی اتنی کی مہی توڑے پتر دی خاتے رسی چودہ سو سالہ دین بدل دی دین گوایا دنی پچھے دنی میں اتنائی اب ہرحال یہ ہے وہ بات تو طلاق عام ہو جائیں گی وَيَفْشُ الزِّنَا حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا زنا بھی عام ہو جائے گا اور وَيَخُونُ الْأَمِين جو امانتدار لوگ ہیں وہ بددیانت بن جائیں گے اور وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِن اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کو امانت کے منصب دے دے گا اس کو یہ عدد دیں یہ وزیر بنا دیں یہ مشیر بنا دیں یہ زکاة کا بڑا بنا دیں یہ عشر کا بڑا بنا دیں اور سارے بددیانت وَيَكْسُرُ الْبُحْتَان بُحْتَان بُحْتَان لگانا عام ہو جائے گا وَشَهَادَتُ الزُّور جوٹھی گوائی بھی عام ہو جائے گی وَيَكُونُ الْمَطَرُ قَيْزًا اس زمانے کی بارش جو ہے وہ مزر ہو جائے گی وَلَدُ وَغَيْزًا اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے مان باپ کو بات بات پر گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے مان باپ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے ہر وقت تو ان کے غیز و جلال میں رہیں گے اولاد انج کر دو وہ چھڑو جی بابا تینوں کی پتہ ہے وہ ماں تینوں کی پتہ ہے تم اپنے کم کر اولادیں اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گی اکون فی ذالک الزمان اس زمانے میں وہ کمران کیسے ہوں گے امراؤ فسقتن امراؤ بدکار ہوں گے وہ کمران بدکار ہوں گے وَوزَرَاؤ خَوَنَةٌ اور وزیر بددیانت ہوں گے وَعُرَفَاؤ اور صوفی قضبتن جھوٹے ہوں گے اور کاری کیسے ہوں گے مولوی ان کے بارے میں محضور نے فرمایا فرمایا وَقُرَّاؤ فَجَرَةٌ کاری بدکار ہو جائیں گے وَعُلَمَاءُ دَحَانَةٌ اور علماء مدانت کا شکار ہو جائیں گے نہیں 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 حالات نہیں ٹھیک چونکہ حالات اب ایسے ہیں تو میں کریں گے افطار نہ ہو جاؤں کہیں میری مسجد نہ چھوٹ جائے محلے کا چودری نراز نہ ہو جائے مسجد کا صدر نراز نہ ہو جائے اوہ فلان جو پیسے مدرسے کو دیتا ہے وہ نراز نہ ہو جائے وہ فلانی پارٹی نراز نہ ہو جائے وہ پارٹی جو دیتی ہے پیسے تو اس لئے وہ پارٹی نراز نہ ہو جائے حضور نے فرمایا وَعُلَمَاءُ دَحَانَةٌ علماء مدانت کا شکار ہو جائیں گے وَتُجَّارُن خَوَنَةٌ اور جو تاجر ہوں گے وہ بھی بددیانت ہو جائیں گے وَتُحَلُّ الْمَصَاحِفُ فرمایا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جائے گا سونے کے ساتھ چھاپا جائے گا بڑے بڑے جناب اوہ پنجاز آردن اس کا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جائے گا وَتُوْزَيَّنُ الْمَصَاجِد مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگے گی وَتُوْتَوْوَلُ الْمَنَعَرَاتُ بڑے بڑے منار بنائے جائیں گے وَتَقْسُرُ الْمَعَرَا وہ کمران زیادہ ہو جائیں گے نکے ممبر تو لے گے کچھے ممبر تو لے گے صدر تک یہ تو چلنا ہے جناب چیئرمین پھر کانسل پھر چیئرمین پھر اتھے جناب ایم پی پھر جناب فلانی کمیٹی پھر فلانی کمیٹی پھر قومی سملی جاگ کمیٹی ہیں پھر سینہ نیجب کمیٹی ہیں پھر اتھے کمیٹی ہیں حضور نے فرمایا ساری حکمران بن جان گئے ایتھت ایک صدی کے اکبر فرمایا گل ہونی اے نہیں ہونی گل ختم گل اتنی پچھے ہیں ضرور ہیں لیکن کیتی پھر اپنی مرضی میں آج ہی کی کہنے انہوں نے کہا لشکر اسامہ فرمایا لشکر اسامہ دو جائے گا انہوں نے کہا نہیں صحابہ کم فرمایا مشورت اسی دے دیتا حکم تچرنا ہے میرا لشکر اسامہ جائے گا انہوں نے کہا اچھا جی قیادت بدل دے ہو فرمایا قیادت بھی اسی کی ہوگی اور پھر خود ان کو سوار کر کے نسات پیدل چل پڑے فرمایا اگر اسامہ کی قیادت پر کسی کو مسئلہ ہے تو صدیق ساتھ ساتھ چل رہا ہے اتنی بات ہے بات اتنی ہے اتو لیا کے تھلے تک سارے ہو کمران ایک بزار دا مسئلہ اینہ کوڑا لنہی ہوڑا ایک بزار دا مسئلہ ایک لاور شہر دا مسئلہ انہ دا پانی میں نوی چالی سال ہو گئے لاور رہ دیا ان جی بدبو آن دی راوی دریات جاوے ان جی سارا کچھ چالی سال دا میں نوی ہو گئے پیرس بنتے 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 پیرس آڑے خود دی پیرس چلے گئے جو تیرے در سے در بدار جوٹ ہی جوٹ جوٹ ہی جوٹ جوٹ ہی پہ اپکد ہے جوٹ ہی پہ اپکد ہے جوٹ ہی پہ اپکد ہے اس ت الٰوہ اور کم ہی کوئی نہیں جوٹ ہی جوٹ اتو لیا کے تھلے تک سب جوٹ ہی جوٹ سب جوٹ سب فعل فرما یہ کام بس وہ کمران کا کام یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا اور قرآن یہ نہیں کہ جناب وہ ککڑیاں لے کے تھی انڈے دے گی انڈے لے کے تھی چوچے کٹے گی چوچے انار پھر کیسے رہو کس رہا فتح ہو جانے یہ انجوی قدی ہویا چوچے انار مندہ امریکہ چوچے فتح انار رہنے بہتے چوچے پڑھو ان کو پتا خود کچھ نہیں ہے بھئی ہم نے کرنا کیا ہے نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہ یہ ان کے پاس بلکل دین دنیا سے یہ فارض ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا بس یہاں تو لنڈے کپڑا ہندہ ہے تو یہاں لنڈا سائنس آن دی جیڑے وہ سائنس کر کے لنڈا سوٹ دیں دن پھر اتھا آکے اربعہ روپے لا کے بچوں کو سائنس بڑھائی جائے اس کے علاوہ یہاں کیا کیا تم نے آج تک وہاں سے آیاشی ہیں لائے انہوں نے اپنی عوام کو جو کچھ وہاں جو دیا ہے کچھ اچھی چیزیں اچھی کیا دینی ہے ان کی مطابق اچھی ہے تو تم نے یہاں ان سے کیا لیا ہے سوائے بددیان تھی کی سروائے آیاشی بدماشی تھی کچھ بھی نکوڑ کچھ نہیں جدو دین آئے گا پھر گلدوں ہی ہوئے گی عمر بن عبدالعزیز تھی صرف اتنی حکومت دی مدت ہے دو سال پانچ ماہ چار دن دور عمر واپس آگے سی یہ پانچ سال نہیں پانچ ہزار سال بھی یہ حکومت کرتے ہیں اے ٹکے دا بھی کم کو نہیں کر سکتے ہیں اس واسطے کے خود بددیانتن عمارت دی بنیاد پہلی اٹی نہ ٹیڑی رکھیے اے آسمان تک بھی لے جانتے ہیں عمارت ٹیڑی جانی سدھی نہیں ہو سکتے بلکل خشتی اول جون حد میں مارکج تا سریعہ میرود دیوار کج شاعر کہندہ جدو ساڑے مستری نے پہلی اٹی عمارت دیوار کج تا سریعہ میرود دیوار کج سریعہ ستارے ترمی لے جاؤ تا سدھی کمیں ہو سکتی جانتے ہیں پہلی اٹی ٹیڑی رکھ دیتی گئی اس واسطے اے کچھ نہیں کر سکتے بس تسی تماشاں بھی کھی جاؤ اے نا دا اے کر دیکھنا اپنا بھی بھی کھی جاؤ اے نہیں گو نا دا وَتَقِلُّ الْفُقَحَا حضور نے فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں وَتَقْصُرُ الْخُطَبَاء خطیبی خطیب ہوڑ گئے خطیبہ دی کسرت ہو جائے گر ٹھٹ پٹو دے جناب فلانے صاحب فلانے خطیبے ہندوستان توتی پاکستان فلانا ہندوستان فلانا پاکستان ابھی ابھی آنے والے ہیں ابھی ابھی تشریف لانے والے ہیں ابھی ابھی یہ کرنے والے ہیں کیوں جی ایک خطیب پہ پڑے عبداللہ بن انیس اے جی اے بھی نہیں سی پتا عبداللہ بن انیس ہے خطیب ایڈ آف اڈد پہ تقریر پہ کرے عبداللہ بن انیس نے یہ بات کی میں سر پکڑ کے بہ گیا میں آنکھ ہو اے ون میں کڑے پاسے جاوے جناب ایک بندہ اے ٹا وڈا تو خطیبے کم از کم کسی کو پوچھی لینہ سی اے لفظِ انیس ہے یا انہیس ہے بارال اے تے اردو جنہ نے پڑنی نہیں آن دی باقی تا دین دا اللہ ہی حافظ ہے نا آنجے حضور نے فرمایا وَتَقِلُّ الْأُمَنَا امین لوگ کم رہ جانگے امین رہے گی کوئی نہیں حضرت عمر فرمایا نا فرمایا گورنر چاہی دا تو ایک بندے نے کہا جی فلانا تھے آپ نے فرمایا کی ویکھئی بس جی بڑا اچھا عدمی آپ نے فرمایا اُدھے نا لینڈ دینڈ کی تا ہی نے کہا نہیں فرمایا ہوتی ہم سائی کی جرہان نے کہا نہیں فرمایا اُدھے نا سفر کی تا ہی فرمایا نہیں فرمایا صرف تُو انہوں کمر دوری کر دیں ویکھیا کہ حضرت عمر خود اپنے الفاظن فرمایا صرف تُو انہوں نمازیں پڑھ دیں ویکھیا فرمایا بندے کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتی بڑے بڑے رنگا میں جی لوگاں لٹے آلونا دین دے لبادے میں جی لوٹے ہاں جی بے سال عبد عبدال یختل الدنیا بد دین حضور نے فرمایا آپ بترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں دنیا کو دھوکہ دی یہ تو حضور کا اپنا فرمان موجود ہے لوگ دیانتدار بندہ کو نہیں لفتا جنہوں پیسے دے کہ کاروبار کرنا دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کہ لباس خزر میں یہاں ہزاروں رہزان پھرتے ہاں جی ہاں جی اس واسطے بلکل اے میں قدوین ایتھے تک لوگ بد دیانتن ایتھے تک لوگ بد دیانتن کوئی کاروبار کرنا بس تک کسی نہ تیار نہیں دو دن جناب چوتھے دن لٹ مار کر کے لوگ جا رہے ہیں لوگ انہوں مال کھان دیا بھی نہیں پھر کیوں جی اس حابی نو حضور نے کی فرمایا سی انہوں نے حضور نے فیصلہ تے دے دیتا لیکن کیا حضور ہے ایک زمین تے میری سی حضور نے انہوں نے بلا کے فرمایا جنہیں ایک والش زمین کسی دی لئی نا وہ تے گاڑش پتہ ہے کتنی بڑی زمینہ تے توق پہنائے جانے یہ تے لوگ پلاتان تے پلات کھا گئے لوگ پورے جناب جاہدادان کھا گئے تے پھر بھی کہنے اسی بڑے متقی تے بڑے پریزگار تے بڑے صوفی تے بڑے فلان حضور نے فرمایا تن چیزان بندے تے پہچان دی ہیں یہاں تے پتا ہوں تے لینڈ دین کرے پتہ لگ جانا حضور کتنے پانی چاہے حضرت عبداللہ بن قیسنو حضرت عمر ایک سال اپنے کوڑ رکھے سی ایک سال کوڑ رکھے سی تے فرمایا سی میں تیرا ظاہر ٹھیک پایا میں دعا کرنا تیرا باطنوی انج ہو جائے حضرت عمر نے ایک سال کوڑ رکھے تابینو تے فرمایا میں تن اس واسطے رکھے سی کہ حضور صانو خوفنا رسول اللہ کل منافق علیم اللسان صانو حضور ہر اس منافق کو لو دراندے ہوں دے سن کہ جیڑا زبانی کلامی انج گلن کرے تے تو آڑی ہر شاہ پلٹ کے لے جائے حضور صانو فرما دے سن اس منافق کوڑ موتات رہنا ہے جیڑا زبانی ہووے تے انج اپنی گلن آتو انج پٹ کے لے جائے تے سکینن میں تنو اس واسطے رکھیا توں انہ لوگا میں چون ہے حضرت عمر نے عبداللہ بن قیسنو ایک سال کوڑ رکھ کے فرمایا اسی یہ گل اسی دو منٹ کسی در بے کریں بڑا چاکمی جی ایسے تا نہیں لوگ دو نمریاں اہمیں نہیں ہے دین نہ ہے جو کچھ ہو رہے آپ پاکستان ہے جلے ہو تے نا خدا انہو منہ نالے جنابتو انہو جتیاں مار رہے ہیں پوری دنیا آپنی تو آڑے کوئی مسید ایک نہیں بند سکی پاکستان بندن تو بات سکھان در توسری ارمہ روپے ہوتے لا دیتے آپنی شاہی مسید در توسری ایک منار بھی نہ کھڑا کر سکے نہ ہوتے کوئی مدرسہ قیم کر سکے سکھان آڑے ڈکیڈی ام در دی اے تو آڑی جیڑے آمال انہ اے انہ آمال دی تو آڑی سزائے حضور نے فرمایا آمال ہوکم آمال ہوکم جیڑے جیڑے تو آڑے کرتو تو انگے نا اللہ تعالی خود ہوتے تو آڑے ہوتے حکمران بھی یہ ہو جائے مسلط کر دے گا اے تو آڑے کرتو تن جیڑے بہتر سال ہن تو ساں کیتے ہیں تو ان بھگتو ہن سی تو کہنے رہے بھائے بندے اے میں حقیقت ہے دس رہا اے نا دے آمال آن دے سارے کرتو تن کہ اے ہو جائے جناب اربا روپے سکھا واستے اگلے ہیں لائے تے دینی مدرسے بڑے ہوئے بند کیتی جا رہے ہیں دس ہو جی ہم روٹی کون دیں دا مدرسے اندے تلویلون اے تنخامہ کون دیں دا اے چھٹ دے ہوئے سارا اے تے سائنس داخل کرو اے مولوی کیوں پیدا ہوں دیں اے تے مصنر پیدا کرو زیادہ کون سے اور بھی ٹھیک ہے اور بھی ٹھیک ہے اور بھی ٹھیک ہے شراب خانہ بھی ٹھیک ہے مسید بھی ٹھیک ہے فلانہ بھی ٹھیک ہے سکھ بھی ٹھیک ہے ہندو بھی ذیک ہے سارے ٹھیک ہے اے مولوی کنے پاس پیدا ہو رہے ہیں ایسے طرح پورے سالیں چ Brazil سکھاں دا کم ہی تا کیتا ہے اور کیتا ہے نا کہے میں پورے پاکستانے کے روپیہ بھی نا کوئی نہیں لائے مسلمان آواز سکھن خوشکر ساڑے واسے تو کوئی مسئلہ نہیں اور روٹی دو دو ٹائم کھانے اے دنیا مسافر خانہ تی رب جانے کی پکدہ تی بنا مقدر ملدہ نا ہی دے گی رہ ترکدہ تی روگا مچو روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی کھنڈ والا کے لنگ ہی جاندے رشتے دار قریبی اٹھو لے کے تھلے تک ارام خوری دیا آتا پہ گیا انکو منو چنگا چنگا کھان دیا انہوں بھگتو انہوں بھگتو سارے سارے تیسی مل کے بھگتو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گا منگا ناڑے تیسی آئے ویک رہو آر گلی محلے آر سٹاب آر جگہ منگا ناڑے وطنکزل عہود حضور نے فرمایا وعدہ دی پاسداری ختم ہو جائے گی آن کل دے دیں گے انشاءاللہ کل تو مراد پانچ مہینے جھوٹ لوگ مرد وعدہ دی پاسداری کر کے آگے وطنکزل حدود فرمایا حدود اسلامی ختم کر دی جائیں گے اسلام دناؤں ہی کوئی نہیں لبے گا وطنکزل کائنات اور حضور نے فرمایا گانے والیوں کے شعبے بن جائیں گے پہلے تو گانے والی عام ہو جائیں گی نا پھر اس کو آرٹس کا درجہ دے دیا جائے گا یہ ایک فنکاری ہے یہ ناچنے کا بھی ایک بہت بڑا آرٹس ہے پھر الحمراہ بن جائے گا اوہ اسپین آڑا حمراہ تو چھڑا نہ سکے یہ تھے نچن آڑا حمراہ بنا چھڑے درامی آڑا بنا چھڑے کہ بھائی ساڑے باس اتنے ہی کافی کیسی روز جا کے کڑیاں ویکھاں گے درامی ویکھاں گے بھائی کوئی نہیں اسپین تو دوبارہ ہاتھج نہیں آیا کڑیاں تو نچنے ویکھ رہے ناکار مزدہ اے الامرائن اے تھے بنا چھڑیا اسپین آڑا حمراہ توجہ اگے جناب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا والمعازف اور گانے جانے کے جتنے آلات ہیں وہ سرعام بکنے لگیں گے اور حضور نے فرمایا وَتُنْكَسُ الْمِزَانُ وَالْمِقِيَالُ ناپنے اور تولنے والے آلے جو ہیں ان کے اندر کمی کی جائے گی ناپن ناڑا بھی کمی کرے گا تولن ناڑا بھی اپنا ڈنڈی مار دا روے گا وَتَلِدَ الْأَمَّةُ وَرَبَّتَهَا حضور نے فرمایا کہ لونڈیاں اپنا مالک جنم دیں گی کیا مطلب ایک تاقیق ہے نا لونڈیاں دے پتر وہ بادشاہ بن جانگے دوسرا یہ تا معنی ہے کہ ماما جائے لونڈ گیاں تو دھیاں پڑ جانگیاں پھر جو میں لونڈیاں ناڑ لوگ معاملہ کرتا پھر پڑیاں لکھی ہیں دھیاں ماما ناڑ انجیں معاملہ کرنگی ہیں جو میں لونڈی ناڑ معاملہ ہوں گا دھیاں پڑ جانگی اس تو یہ بھی مراد ہے آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتُشَارِكُ الْمَرَةُ وَفِی تِجَارَتِ زَوْجِحَا حضور نے فرمایا پھر لوگ عورتان جڑیان گھرد خرچ نہیں چلنگے پھر عورت جڑی اور کمان شہور دے شریک ہو جائے گی بے تو بھی کماتے میں بھی کمانا اے کرائے بھی دینا بچے نے بھی مسئلہ ہے فلانہ بھی مسئلہ ہے فلانہ حضور نے فرمایا پھر دونے کمانا شروع کر دیں گے کیوں کہ روٹی پوری نہیں ہو نہیں ہونا دی آگے وَتَشَبَّهُ النِّسَا وَبِرْرِجَال عورتیں مردوں کے مشابت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابت رجال وَبِرْنِسَا وَيُسَلَّمُ الْمَعْرِفَتِ سلام صرف لوگ اس کو دیں گے جس کے ساتھ اس کی پہچان ہے السلام علیکم رواج ختم ہو جائے گا صرف معرفت پر سلام ہوگا وَيُشَدُ مِنْ غَيْرِ عِيُسْتَشَدَ لوگ گوائی دینا شروع کر دیں گے بغیر گوائی طلب کے جھوٹیاں گوائی ہیں جاؤ سارے کوٹنج پرے میں کہتا ہوں میں اللہ کو حضرت ناظر جان کر بھائے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا سوری جھوٹے علیکہ حضور نے شرکت برابر کرا دیتا ہے جھوٹی گوائی میں وَيُشَدُ فَقْتَهُ لِي غَيْرِ عِبَادَتِ سو لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں سارے حضور نے فرما بڑی بڑی سمجھ حاصل کی جائے گی لیکن دین کے لیے نہیں دین کے لیے کوئی سمجھ حاصل نہیں دین کے لیے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب وہ دیت ہوتا ہے یا دیت ہوتی قرآن جائے نا قصاص تدیت پڑھ دیں سارے پڑھے لے کے کہیں جن وہ دیت کیا چیز ہے جی دسے ہی کوئی نہیں ہے جناب پدری کڑے دین بیان کر دے رہے لوگوں نے بٹا بٹا کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا آگے آگے حضور نے فرمایا کہ وَيَطْلُبُ الدُّنِيَا بِعَمَلِ الْآخِرَتِ لوگ آخرت کا عمل کر کے دنیا طلب کریں گے پیسے دے 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 حضور نے فرمایا کافر تے ظالم انہیں بڑے عزت والے ہونگے کافر بھی عزت والے ہونگے تے ظالم بھی عزت والے ہونگے اگے وَلْمُنَافِقُ وَلْفَاسِقُ وَفِيْهِمْ قَوِيُن حضور نے فرمایا منافق اور بدکار انہیں بڑے مضبوط ہونگے وَلْجَاهِلُ وَفِيْهِمْ شَرِیفُن فرمایا جہاں جائل ہونگے بڑے عزت دار ہونگے جائل عزت آلے بڑھ جانے کے بھے جنہوں کلمہ بھی نہیں آن تھا جنازہ بھی نہیں آن تھا جنہوں آپ ملے دا چودری ہوئے گا مولی صاحب نے آگا مولان صاحب آج آپ نے پانچ منٹ مسجد میں لیٹ کر دیا پڑھنی نماز بھی نہیں آن دی مولوین داثرہ ابھی ٹیم ہو گیا لہو جی کیوں انجہ منگا لے آگے حضور نے کیا فرمایا وَلْمُمِنُ اُتَّقِيُو فِيْئِمْ زَعِفُن حضور نے فرمایا جیڑا مومن متقی ہوئے گا وہ کمزور بھی ہوئے گا لوگ انہوں زلیل بھی سمجھنگے تَيَذُوبُ قَلْبُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَائِ مِنْ قَسْرَةِ الْمُنْكَرِ لَا يَسْتَتِيُ تَغْيِرَهُ حضور نے فرمایا جیڑا مومن ہوئے گا نا متقی پریدگار اُدھا دل ایمیں پگلے گا جو میں پانی ویچ نمک پگل جاندہ اس واسطے کے بہت گناہ عام ہو جانگے وہ طاقت نہیں رکھے گا اور انہوں نے ہتھ پاندی کہ میں انہوں روکا ہی آرکے میں جیدہ روک نہیں سکے گا پھر پگلنا شروع کر جائے گا آخری گل پڑی ہے جیڑ کیوں جی جیڑا حکم رانا ہوئے جناب حسید ویڑے نارا حسید ویڑے نارا حسید نیک جو ہے آگے حضور نے کیا فرمایا کیوں جی ان کی باتوں کی لذت پہ بے حق دروت ان کی باتوں کی لذت پہ بے حق دروت ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھ یہ حضور کے فرمان بھی ہے اور حضور کا مبارک خطبہ بھی ہے اور کعبے کا دروازہ حضور نے پکڑا ہوا ہے یہ باتیں حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی آخری بات حضور نے کیا فرمائی اک یسو ہم من یروغ بدین ہی روغان سالبے حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو اکل مند اوہے گا جڑا اپنے دین نہ این چلاکیاں کرے جو میں لومڑی چلاکیاں کروں اے دیکھیں اے نا دے خلاف تھا کدھی پرچن نہیں ہوئے کیوں جی یہ نہیں دین بیان کرتا اے حضور صاحب تو کدھی جیلش نہیں گئے کیوں جی حضور نے فرمایا سب تو وٹا کلمان دونوں سمجھے جائے گا اک یسو ہم اس میں تفضیل ہے اک یسو ہم انہوں نے چو سب تو وٹا کلمان اوہ سمجھے جائے گا میں یروغو بی دین ہی جڑا اپنے دین نہ این چال بازیاں کھڑے روغانہ سالب ہے جو میں لومڑی چلاکیاں کر دیں بس تو جی انہوں نے ویکھ لو لو پھر کس طرح کر دیں کیوں جی صویرے اور شام اور کیوں جی جی حالات بدل گئے تو ادھر جاں کھڑا ہویا ادھر بدلے تھے ادھر جاں کھڑا ہویا جو اہدھر بدلے تھے پھر اونج ہو گیا ایسی جس موقف تھے پہلے دن کھڑے آنا کہ حضور کی عزت عبرو ختم نبوت اور دین کی پیرداری آج بھی ایسی ادھر ہوتے ہی کھڑے تاجدار ختم نبوت 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 نبوت اینکار کے تصور جنگ ایمامہ میں حضرت ام امارہ تلوار چاہی آپ نے وعدہ کی تا سی میں آپ نے ہاتھ نہ مارنا ہے مسائلما نو تے فرمان دیا جدو میں ویکھیا تے پھر میں دوڑی او منظر او تصور لاؤ کے مائی جی تلوار پکڑ کے مسائلما وار ہزاروں دے لشکر اجناس رہی حصر کہ میں آپ نے ہاتھ نہ انو قتل کرنا ہے اس تصورنا تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت سلافہ تاجدار ختم نبوت سلافہ سلافہ تا پھر اے تصور کرو بھائی رستے جاندے ہیں مائی اورا دا ہتھ کٹ گیا تا پھر اتھے جا پہنچیا تا پھر اے کیا تے انہ دا پتر عبداللہ جڑا کپڑے نارا اپنی تلوار صاف کر رہے سی پھر ایس تصورنا اور آخری نارا لانا ہے پوچھے امائی نے امائی اوراں قتلتا ہو فرماؤ بچے مار دی تلے قال نام یا امہ تے آپ تا بیٹا کر لگا امائی جی مار رہا تا پیا تے فسجدتو للہ شکرا امہ امارہ فرمانیان میں کٹے ہوئے ہتھنا یارا زخم میرے جسم تے تلواراں تے لگی ہوئے تے میں سیدھے ڈھے پئی قت اللہ دابرہم یا اللہ تیرا شکر ہے تُو آج منکرین ختم نبوت دی جڑ کٹ دیتی ایس ناراں آخری نارا لاکے پھر گل مک گئی و تاجدار ختم نبوت تلوارت تلوارت تلوارت